سے بھی پڑھ چکے ہیں تو یقیناً آنے والا وقت بھی بہت ضروری ہوگا اور بہت حسین ہوگا آپ کا پہلا سوال کیونکہ آپ کو پیار سے ہم سب جماعت میں نانا سائن بلاتے ہیں اور کیونکہ میرے مرشد کے بیٹے ہیں تو میری بھی عادت ہے آپ کو نانا سائن بلانے کی نانا سائن پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا ایک تو آپ کا شکریہ first of all چودہ سال سال پہلے بھی مسلمانوں کو مسلمانوں سے خطرہ تھا ہم جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جس نے شہید کیا وہ مسلمان بن کر نماز پڑھ رہا تھا ہم جانتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دفتر میں جب وہ وقت کے خلیفہ تھے جس نے شہید کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے تھے ہم جانتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نماز کے دوران ہی شہید کیا گیا ان پر حملہ کر کے تو مسلمانوں کو چودہ سال پہلے بھی مسلمانوں سے خطرہ تھا کیا آج بھی مسلمانوں سے خطرہ ہے جس طرح حسین ابن علیہ السلام کے اوپر مسلمانوں کے لشکر نہیں جو ظلم دھائے کیا آج بھی آپ کو لگتا ہے وہی خطرہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہے یا مسلمانوں کو اصل خطرہ یہودیوں سے ہے نانا سائن جزاکم اللہ اللہ تعالی آپ نے یہ موقع دیا اس کو اللہ تعالی آپ کو عجر نصیب فرمائے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کو جب تک مسلمان اپنی نبی کی اتباہ کامل نہیں کرتا وہ مسلمان مسلمان نہیں ہے نام نہاد مسلمان ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان آپ دیکھیں جب صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی تو ان کے لیے ہاتھ استعمال تلوار استعمال کی گئی سازشے کی گئی حتی کہ جب رومی یعنی کہ کرشن ایمپائر جو تھا روم رومن ایمپائر وہ بھی سب سے زیادہ اگر کوئی سازش کرتا تھا تو عرب کے قریشوں کو استعمال کرتے تھے اور پھر ان میں بہت سے عبداللہ بن عبی جیسے منافقین ہوتے تھے جو اس میں شریک ہوتے تھے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ منافقین ہوتے تھے اسی طرح جب امام علی مقام اور سیدنا امام علی بل کے اوپر سے آئیں تو پھر سیدنا امام حسین آگے تو سب کی ممبروں پہ بیٹھ کر ان کی شان میں زبان سے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے نبی کی آل ان کے بچوں کے لیے زبان استعمال کرے کب جب مسلمان عبادت کے لیے آرے ہیں اس وقت وہ سب وہ شتم کرے تو اس لیے آج بھی اگر اسی صفت پر ہیں تو میں مثلا اس کو اگر مختصر بتاؤں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان نے اگر تین چیزوں کی حفاظت کی حرمت الاسلام حرمت النبی حرمت اہل بیٹی تبرانی شریف دیلمی شریف حدیث ہے کہ ان تینوں کی اگر ان حرمتوں کی حفاظت کی حفظ اللہ لہو دینہ و دنیا خدا اس کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے اور دنیا کی اگر وہ نہیں کرتا ان تین کی حفاظت تو نہ اس کی دین کی اللہ حفاظت فرمانے والا ہے نہ دنیا کی نانسی بہت سارے لوگ کے سوال پوچھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر کون سا اسلام بچا لیا اسلام پہلے بھی ایسا تھا آج بھی ایسا ہی تھا آج بھی ایسا ہی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا اسلام تھا جو مولا حسین علیہ السلام نے بچایا کیا تھے وہ پرابلم جن کو انہوں نے دور کیا اسلام سے دیکھیں جب یزید نے حکومت اور تمہ اور لالچ کیونکہ دین میں لالچ صرف خدا کی رحمت کے لیے کہی گئی ہے جو مسلمان ہے خدا کہتا ہے مجھے پکارو اور اس پکار میں خوف بھی ہو اور اس میں تمہ میری رحمت کی ہو لیکن یزید کی تمہ دنیا سے ہے اور یزید نے جو اسلام کے اندر جو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اسے حلال بنایا ہے اور اس شخص پہ خدا نے احادیث میں آقا علیہ السلام نے پہلے اس پہ لانت ہے جو اللہ کے حلال کو حرام بنا دے اور پھر اس کے بعد یزید نے سیدہ آئیشہ صدیقہ آپ کی طرف خط بیجا کہ مجھ سے نکاح کریں اور اس کے بعد یزید نے مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی میں خیر الطابعین سیدنا مسیب آپ بیٹھے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سیدنا سید ابن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تین راتیں نہ ازان دی گئی اور نہ وہاں اقامت دی گئی گھوڑے باندے گئے گدے باندے گئے انہوں نے لے دیں دیں اور وہاں پر جو بھی صحابیات تھی ان کے ساتھ بے حرمتی بدکاریاں کی گئی اور کتنے ہزار صحابہ جن کو داڑیوں میں سے ریش میں سے پکڑ پکڑ کر انہیں شہید کیا گیا جو حافظ اور قاری تھے تو آپ بتائیں کہ اسلام اس ایک دو سالوں کے اندر جو اسلام کی شکل تھی وہ یزید نے کیسی بنا دی تھی اور اس فکر اور آئیڈیلوجی کے ساتھ اگر وہ آج تک مسلمان اسے لیتے امام حسین سامنے نہ آتے کیونکہ بیعت کا مسئلہ کیا تھا آپ تصور کریں امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی کیا مسئلہ تھا بیعت کے بعد صلح ہوتی بات ہوتی کیوں نہیں بیعت یزید کی شخصیت سے نہیں تھی یزید کی شرائط پہ تھی کہ جو میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا جس کو میں حلال کہوں گا وہ حلال ماننا ہوگا جو میں حرام کہوں گا وہ حرام تو امام عالی مقام تو اسے حلال مانگتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا اور اسے حرام جس کے اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے نانسی یزید نے بہت ساری پلیت حرکتیں کی تھی جس میں سے ایک انتہائی گندی حرکت مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کرنی تھی مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا یزید کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس نے آرڈر جاری کیا اپنی فوج بھیجی کہ مدینہ میں حملہ کرنے کے بعد اب مکہ پر چڑھائی کرو تین دن مدینہ میں ہوئے اس کے بعد مکہ میں بیت اللہ پر منجنیک سے حملہ کیا اور اس میں ستارے یعنی غلاف قابط اللہ شہید ہوا کافی تبرکات شہید ہوئے اور اس حالت میں یہ سارا سلسلہ مکہ میں بے حرمتی کا ہو رہا ہے اور وہاں یزید دمشق میں مر گیا لوگ کہتے ہیں اسے توبہ ملی آقا علیہ السلام نے فرمایا امال کا دار و مدار آپ کے خاتمے پر ہوگا اس کا خاتمہ اس پہ ہوا ہے کہ اس نے بیت اللہ کی بے حرمت